کسان بھائیو نماش کارکری سی میتر چینل پر آپ سبی لوگ کو سواگت ہے کسان بھائیو آج بات کریں گے اریز ایگرو لیمیٹیٹ کمپنی کا مایکرو نیوٹن فرٹی لائزر کوم بی کال کے بارے میں جو کی کسانوں کے بیچ بہت ہی پاپولر فرٹی لائزر مایکرو نیوٹن فرٹی لائزر ہے تو کسان بھائیو ویڈیو میں آپ کو اس کوم بی کال فرٹی لائزر کے بارے میں پوری جانکاری یہ دیں گے اس کا کیا کام ہے ڈوز کیسے چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اس کے فائدہ نقصان کیسے گھولن شیل ہے پرائیز پائیکنگ سبھی پرکار کی جانکاری ہیں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ملے گا تو کرپیا ویڈیو کے اندر تک بنے رہے ہیں ہم چینل کو سسکرائب کریں ہم شیئر کریں تو چلیے کسان بھائیو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کسان بھائیو اگر بات کریں تو یہ ایریز ایگرو لیمیٹیٹ کمپنی بناتی ہے پانچ پرتیسات کیلچیم ہے جو کی کافی اچھا پرسنٹیج میں اپ لفد ہے جو اس کے چھڑکاؤ کرنے سے پودھے میں کیلچیم کی کمی کو دور کرتا ہے کیلچیم کی کمی جو نئی پتھی آتی ہیں وہ دیر سے نکلتی ہیں ہم پیلی پڑ کر جھاڑ جاتی ہیں تو کیلچیم کی کمی پودھوں میں دیکھنے لگتا ہے تو اس کا چھڑکاؤ کرنے سے آپ کیلچیم کی کمی کو پودھوں سے دور کر سکتے ہیں یہ ہم بات کریں اس میں نائٹروجن کے پرسنٹیج کی تو نائٹروجن ٹوٹل چودہ پوائنٹ شے پرسنٹیج میں اپ لفد ہے جو کی آپ اس کا چھڑکاؤ کرتے پودھے میں نائٹروجن کی پورتی بھی کر سکتے ہیں یہ ہم ادھا نیوٹرینڈ کی بات کریں کسان بھائیو تو اس میں چیلیٹڈ فیرس جو ہے کسان بھائیو چیلیٹڈ فیرس کا مکشن ہے جو کی 0.07 پرسنٹ ہے اگر ہم کاؤپر کا پرسنٹیج کی بات کریں تو ٹوٹی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے جی تو ساری ٹوٹی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ کا ال سیم ہے کسان بھائیو بورون کی بات کریں تو 0.025 پرسنٹ ہے مولی بیڈنام کی بات کریں تو 0.004 پرسنٹ ہے اگر ہم کسان بھائیو اگر بات کریں مگنیز کی تو مگنیز 0.04 پرسنٹ ہے وہ ہم فیرس کی بات کریں تو 0.07 پرسنٹ ہے اگر کسان بھائی سپائکنگ سب بات کریں نیوٹرینٹ کی تو چِلیٹیڈ پیرس جو کی 700 پی پی م ہے بھائی مائگنیز 400 پی پی م ہے چِلیٹیڈ زنگ 250 پی م ہے چیلیٹیڈ کوپر 100 پی م ہے بورون 250 پی م ہے بھائی موالی بیڈ ن آف 40 پی م م اور بات کریں تو جنگ کا میکشور ہونے کہ فودے میں دھیتا ہے اور آئرن کا ہونے کہ فودہ پیلا نہیں پڑھتا اور بوران کا ہونے کہ کسان بھائی کے کسان بھائی اور پودے میں فالپول کو نہیں جھڑنے دیتا been ہمیں آئدھے سے آئدھے فروٹنگ لاتا ہے کسان بھائی اوہ اس میں سبھی پرکار کیا آپ کو مل جائے گئے کسان بھائی اوہ اگر بات کریں تو اسے آپ ڈریپ میں بھی دے سکتے ہیں یا ڈریپ میں آپ ایک کیجی پرتی اکڑ دے سکتے ہیں اگر ہم اگر پس بک کی اکارڈنگ تو اسٹیج بات کریں تو آپ اسے ایک سے لے کر تین کیجی پرتی اکڑ بھی دے سکتے ہیں اگر ہم کسان بھائی چھلکاؤں میں بات کریں تو یہاں کچھ اس طرح کا دانہ دکھتا ہے اندر سے اگر آپ اس کو چھلکاؤں میں دیں گے تو پچاس سے سو گرام پرتی پاندرہ لیٹر پمپ دے سکتے ہیں اگر ہم کسان بھائی اگر بات کریں یا گھلن چھیل ہے کی نہیں تو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یا ہم پانی میں ڈالنا ہے اور پانی میں ڈالنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کسان بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں یا پوری طریقے سے گھل گیا ہے تو یہاں بہت ہی تیجی سے گھلنے والا مایکرو نیوٹرنٹ ہے اگر کسان بھائی اگر پرائیس کی بات کریں تو یہاں مارکٹ میں آپ کو ایک کیجی کی پائیکنگ جو ہے آسانی سے آپ کو ڈھائی سو سے لے کر تین سو روپے تک الگ الگے رہی ہیں میں الگ الگ پرائیس پر مل جائے گا کسان بھائی اگر چھلکاؤ کی جانے والی فصلوں کی بات کریں تو اسے آپ سبھی پرکار کی سبجی ورگی باغوانی اوہ مناج ورگی فصلوں میں چھلکاؤ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں جیسے کی آلو مونگ فلی دھان چکندر لوکی بھنڈی کدو ٹماتر میر چپائگر کھیرہ ککڑی پتہ گوبی پول گوبی سیے بانگور سبھی پرکار کی فصلوں میں آپ اس کا چھلکاؤ کر سکتے ہیں دھان کے اوہ میں بھی چھلکاؤ دے سکتے ہیں تو سبھی میں چل جائے گا جاتر سبھی پرکار کی کیٹ نہ سکت فنگی سائیڈ میں اس کا گھول آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے پر گھلوائیں الگ الگ فنگی سائیڈ اور اس مایرویٹرنٹ کو تب پھر ملوائیں کسان بھائیو اگر بات کریں کسان بھائیو اگر آپ کے پودے میں کسی بھی پرکار کی مایرو نیوٹرنٹ کی کمی دکھ رہی ہے یا کینسی ایم کی کمی دکھ رہی ہے تو اسے آپ پچھاس سے سو گرام تک پلانٹ کی اسٹی ایج کی حساب سے چھلکاؤ کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ریجل دے گا جلد سے جلد آپ کے پودے میں مایرو نیوٹرنٹ کی کمی بھی دور ہو جائے گی دھنے بات کسان بھائیو کسار بھائیو اگر بات کریں کومی کول مایرو نیوٹرنٹ کو آپ میرش ایمم بیگن اور کیلے میں دے سکتے ہیں گھنے میں بھی دے سکتے ہیں جس میں بہت ہی اچھا ریجل دکھتا ہے گھنے میں یہاں پودے کی ہائٹ کو بڑھاتا ہے وہاں آدھیک سے آدھیک رس لاتا ہے چمک لاتا ہے وہاں میرش کی بات کریں تو میرش میں جادہ جادہ کسان بھائیو اگر بات کریں تو یہاں گھنے میرش بھائیگن میں بہت ہی اچھا ریجل دکھاتا ہے کسان بھائیو اگر گھنے میں بات کریں تو پودے کی ہائٹ بڑھاتا ہے اوہم کسان بھائیوں چمک لاتا ہے اوہم رس آدھیک نکلتا ہے کسان بھائیوں اگر بات کریں میرچ میں تو یہ میرچ میں پھل پول جھڑنے سے روکتا ہے آدھیک سے ادھیک ماترہ میں پھل پول آتا ہے چمک دار پھل پول آتے ہیں بوروان اور کائلسیم کی وجہ سے کسان بھائیوں تو یہ بہت اچھا ریزلٹ دکھاتا ہے بائیگن میں بھی اسی پرکار کام کرتا ہے تو اس کا آپ اپیوک کر کے چھلکاؤں میں میرچ میں آپ اسی سو گرام پرتی پاندرہ لیٹر پانی لے کر چھلکاؤں کر دیں گے بہت اچھا ریزلٹ دیکھے گا کسان بھائیوں اس لئے آپ اس کا اپیوک جرور سے جرور کریں دھنیوات